موسیقی 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 بے حساب بخش دے ابھی بخش دے اس کے خزانوں میں کیا کمی اس رات میں صلاة الخیر پڑھنے کے بھی فضیلت ہے صلاة الخیر کیا ہے آئیے میں پیش کرتا ہوں چنانچہ احیال علوم جو مکتبت المدینہ نے شائع کی ہے اس میں صفحہ نمبر 619 پر ہے شعبان المعظم کی پندھرمی رات سو رکعتیں پڑھیں ہر دو رکعت پر سلام پھیرے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھیں اگر چاہے تو دس رکعت نماز پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو بار سورہ اخلاص پڑھیں دگر نفلی نمازوں کی زمن میں یہ بھی مروی ہے اسلاف کرام اسے پڑھتے ہمارے بزرگ اسے پڑھتے اور صلاة الخیر کا نام دیتے اس کے لئے اکٹھے ہوتے اور بعض اوقات جماعہ سے بھی پڑھتے تھے سیدو تابعین حضرت سینا حسن بسری علی رحمت اللہ القوی سیدہ رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد مولا علی مشکل کو شاہ کرم اللہ تعالیٰ و جہاہوالکریم کے خلیفہ اور انہیں یہ سعادت بھی حاصل ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ لے کو کہ آپ نے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمایا بڑی شان ہے ان کی آپ فرماتے ہیں مجھ سے تیس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جمعین نے بیان فرمایا آپ تابعی ہیں تابعی وہ بزرگ ہوتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی صحبت پائی اور بحالت ایمان ہی دنیا سے گئے فرماتے ہیں کہ تیس صحابہ اکرام نے مجھ سے بیان فرمایا جو شخص شبہ براعت یہ نماز پڑھے یعنی صلاة الخیر اللہ عز و جل اس کی طرف ستر بار نظر رحمت فرماتا ہے اور ہر نظر کے ساتھ اس کی ستر حاجات پوری فرماتا ہے جس میں سب سے چھوٹی حاجت اس کی مغفرت ہے سبحان اللہ یا خدا میری مغفرت مغفرت فرماتا ہے یاد رکھئے مغفرت کی دعا بخشیش کی دعا سب سے افضل دعا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو مال دولت کی دعا دے دے اولاد کی دعا دے دے بیٹے کی دعا دے دے دکان کی وسعت کی دعا دے دے کاروبار میں برکت کی دعا دے دے یہ بڑی دعا دی مغفرت کی دعا سب سے افضل دعا ہے تفسیر روح البیان میں ہے نبی کریم روف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اس رات یعنی شب برات سو رکعتیں ادا کرے اللہ تعالی اس کی طرف سو فرشتیں بھیجے گا تیس فرشتیں اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے کس کو جو شب برات پر سو رکعتیں ادا کرے گا تیس فرشتیں اس سے جنت کی خوشخبری دیں گے تیس فرشتیں اس کو آگ کے عذاب سے امن دیں گے تیس فرشتیں اس سے دنیا کی آفات کو دور کریں گے اور دس فرشتیں اس سے شیطان کی چالوں کو دور کریں گے مرحبا 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 کیا بات ہے سو نوافل پڑھنے اتنی سی بات ہے گھنٹوں گزر جاتے ہیں کب شب میں جو کم اکلیں ناویل ڈائیسٹ کھنٹوں رات بر پڑھے رہتے ہیں رات بر لگے رہتے ہیں موبائل پر لگے رہتے ہیں نتنے چکروں میں لگے رہتے ہیں نٹ کے سو نوافل پڑھ لو نا بھائی آخرت کی تیاری کر لو نا بھائی سو رکعتیں شب برات میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ سو فرشتوں کو بھیجے گا تیس فرشتیں اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تیس فرشتیں اس کو آگ کے عذاب سے امن دیں گے تیس فرشتیں اس سے دنیا کی آفات کو دور کریں گے اور دس فرشتیں اس سے شیطان کی چالوں کو دور کریں گے مغفرت کر بروز قیامت تو کرم کر عطا کر عنایت مغفرت کر بروز قیامت تو کرم کر عطا کر عنایت نارے دوزق سے مجھ کو اما دے نارے دوزق سے مجھ کو اما دے مغفرت کر کے باغے جینا دے آمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدنشنل کے ناظرین عبادت کی رات پٹاخے پھوڑنے کی رات نہیں ہے آتش بازی کی رات نہیں ہے عام دنوں میں بھی آتش بازی اور پٹاخے نہیں پھوڑنے ہیں عام دنوں میں بھی واہیات و فضولیات و لغویات سے بچنا ہے اس رات تو بہت بچنا ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی شب برات شروع ہو گئی اور رب تبارک و تعالی کی طرف سے ندائیں دی جا رہی ہیں ہے کوئی مغفرت کا طالب اس کی مغفرت کی جائے رب کی رحمت پکار رہی ہے اور کوئی کیرم کھیل رہا ہے کوئی لڈو کھیل رہا ہے کوئی شطرنج کھیل رہا ہے کوئی وہ میچ میں لگا ہوا ہے کوئی دوستوں میں گف شپ کر رہا ہے کوئی فوٹ اسٹریٹ کے چکر لگا رہا ہے شب برات کو بری صحبت نہیں اچھی صحبت میں گزارنا ہے عام دنوں میں بھی بری صحبت میں نہیں جانا اور شب برات پر بھی کیا بری صحبت اختیار کریں گے نہیں نہیں یہ تو بخشش کی رات ہے یہ وہ رات ہے جس میں بھلائیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں یہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ تعالی بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور ہم بھی اس کی رحمت کے سائل ہیں بخشش کے سائل ہیں معافی کے طلبگار ہیں آئیوں سے دعا کرتے ہیں عفو رحمت کا بخشش کا سائل ہوں نہایت گناہ گارو غافل میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نارے دو زخ سے مجھ کو اما دے مغفرت کر کے باغ جینا دے باغ جینا دے نارے دو زخ سے مجھ کو اما دے مغفرت تجھ سے میری دعا ہے آمین مجھے مجھے اسلام بھائیو شب برات پر نجات کی رات پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے عرب کا قبیلہ بنی کل بہت بکریوں پالتا تھا ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو شب برات پر جہنم سے آزاد فرماتا ہے بے شمار لوگ بکشش اور مغفرت کا پروانہ پائیں گے مگر کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے جو اس بکشے جانے کی رات بھی نہیں بکشے جائیں گے شب مغفرت میں بھی ان کی مغفرت بھی نہیں ہوگی ان میں وہ شخص بھی شامل ہے جو اپنے دل میں مسلمانوں کے لئے بغض و کینہ رکھے گا بغض و کینہ یہ ایک باطن کی بیماری ہے ایک دل کی بیماری ہے اور اسی نام پر مکتبت المدینہ نے کتاب بھی شائع کیے اس کے صفہ نمبر دس پر ہے کہ اللہ کے محبوب دانہِ غیوب منزہون عنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی علی شان اللہ عز و جل ماہِ شعبان کی پندروی رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شائع نشان تجلی فرماتا ہے مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے یہ پندروی رات نجات کی رات کتنی اہم ہے کتنی نازوک ہے اس اہم رات میں دل میں کینہ رکھنے والا مغفرت اور بکشش کی خیرات سے محروم ہے کینہ کیا ہے دل میں دشمنی کو روکے رکھنا موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا دل میں دشمنی کو روکے رکھنا موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا یہ کینہ ہے اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علی نے حجال علوم میں کینہ کی تعریف ان الفاظ میں کی کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے اس سے دشمنی اور بغض رکھے نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے کوئی شخص جس کا خیال آتے ہی دل میں بوجھ محسوس ہوتا ہے نفرت کی لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی وہ نظر آ جاتا ہے تو ملنے سے کتراتے زبان سے اس کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے ہاتھ سے یا کسی بھی طرح اس شخص کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے تو سمجھ جائیے آپ اس شخص سے کینہ رکھتے ہیں اگر ایسی بات نہیں ہے ملنے کو دل ویسے نہیں چاہتا تو یہ کینہ نہیں تو یاد رکھیں کسی مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ اور بغض رکھنا حرام جہنم میں لے جانے والا کام اللہ کی پناہ توبہ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ کینہ کس قدر نقصان دے یہ باطنی بیماری ہے ہلاک کردنے والی بیماری ہے اسی کی وجہ سے خاندانی دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچی جاتی ہیں ایک دوسرے کو زلیل کیا جاتا ہے رسوہ کیا جاتا ہے مالی نقصان پہنچایا جاتا ہے مسلمان کی خیر خواہی کرنے کے بجائے اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے خلاف سادشیں کی جاتی ہیں فتنہ اور فساد کیا جاتا ہے اس کی مثالیں اگر غور کریں تو آپ کو نظر بھی آ جائیں گے آپ کے اعتراب میں ہو سکتا ہے آپ کو اپنے گھر میں نظر آ جائیں ہو سکتا ہے اس کی مثالیں آپ کو اپنی ذات میں نظر آ جائیں دل میں کسی مسلمان کی دشمنی رکھنا بغض رکھنا دنیا میں آخرت میں نقصان دے بربادی کا باعث ہے سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا بے شک چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں اور جہنم کی عذابات کیسے کیسے خوف نہ کیں کیسے دہشت نہ کیں اللہ اکبر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے عادیس اور روایات میں یہ مضمون ہیں دوزخیوں کو زلط اور رسوائی کے عالم میں جہنم میں داخل کیا جائے گا اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے سبطر گناہ زیادہ تیز ہے وہ آگ کھالوں کو جلا کر کوئلہ کر دے گی دھیرہ جہنم میں اتنا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے جہنمی کو جہنم میں پینے کے لیے ابلتی ہوئی بدبودار پیپ دی جائے گی یہ موں کے قریب لائے گا اس کی تپیش ہیٹ اتنی ہوگی کہ موں کی کھال جھڑ جائے گی توبہ 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 کھانے کو کانٹے دار تھوڑ ملے گا لوہے کے بڑے بڑے ہتوڑے اسے مارے جائیں گے بغضو کینہ رکھنے والے شب بارات میں بھی نہیں بکشے جائیں گے جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے ایک روایت میں اللہ اتبار اللہ اتبار کینہ پرور کی دعا قبول نہیں کی جاتی کینہ پرور اپنے دل میں مسلمانوں کا بغض عداوہ دشمنی رکھنے والا سکون نہیں پائے نہ دن میں نہ رات پس امت ہو جائے گا دوسروں کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے یہ خود بھی ترقی سے محروم رہے گا امام شاہ فعی علیہ رحمت اللہ کافی فرماتے ہیں دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں سکون آور گولیاں کھا نیند والی گولیاں کھا سکون نہیں ملے جب تک اپنے سینے کو صاف نہیں کرے گا مسلمانوں کی دشمنی سے مسلمانوں کی بدخواہی سے مسلمانوں کے حسد سے اور کینہ پرور کی ایک بہت ہی سخت سزا سنیے سچی توبہ کیجئے دلوں کو صاف کر لیجئے شب برات کیانے سے پہلے پہلے ماں کو رازی کر لیجئے باپ کو رازی کر لیجئے شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو رازی کر لے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو رازی کر لے اولاد کو رازی کر لے اولاد ماں باپ کو رازی کر لے پڑوسیوں کو رازی کر لے سیٹ ملازموں کو ملازم سیٹ کو رازی کر لے افسر ماں تہتوں کو اور ماں تہج جویں اپنے افسروں کو رازی کر لے نگران ماں تہتوں کو رازی کر استاذ شاگرد کو شاگرد استاد کو رازی کر ایک دوسرے سے محافی مان ایک دوسرے کو رازی کر حضرت سینا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کی خدمت میں نے کچھ لوگ گھبرات کے عالم میں آئے عرض کی حج کی سعادت کے لئے نکلے تھے ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو انتقال کر گیا ہم نے غسل اور کفن کا انتظام کیا قبر کھو دی اسے دفن کرنے لگے تو اس کی قبر میں کالے کالے سامپ بھرے ہوئے تھے تو جگہ چھوڑ دی دوسری قبر کھو دی تو دیکھتے دیکھتے وہ کالے سامپ اس قبر میں بھی ظاہر ہو گئے ہم نے اسے وہاں بھی نہیں دفنایا آپ کے پاس حاضر ہوئے اشارت فرما ہم کیا کریں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اس شخص کا کینہ ہے جو اپنے دل میں رکھا کرتا تھا جاؤ اسے وہی دفن کر دو توبہ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سامپ لپن میرے لاش سے اللہ سامپ لپٹی نہ میرے لاش سے قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب نور احمد سے قبر روشن روشن اللہ نور احمد سے قائم روشن ہو وحشت قبر سے بچا یا رب آمین آمین بجاہِ نبی جل امین وہ بدنصیب جو شب برات میں بھی مغفرت کی سعادت نہیں پاتے ان میں کینہ ور بھی ہے اپنے دل میں مسلمانوں کا بغض رکھنے والا دشمنی رکھنے والا اور بھی ہیں محرومان شب برات انشاءاللہ مزید کل کے سلسلے میں عرض کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب بخشش فرماتے ہیں آمین بجاہِ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم یہ شب مبارک ہے نجات والی نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی براعتوں کے پیام لائی نہ جائے پھالی کوئی سوالی کوئی سوالی